قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں علی جیسا مجھے ہی طرح بول ہاں علی جیسا پھر بولو علی جیسا امام کو نہیں جو بندہ علی کو اپنا امام نہیں نہ مانتا وہ جنت تو در کنار جنت کی خشبو بھی نہیں سنگ سکے گا یہ میں نہیں کہہ رہا مجھے میرا سر پار دی ہو آپ نے بالکل گبرانہ نہیں جرنا بھی نہیں یہ میری کیسر کارڈ ہو رہی ہے سامنے ہو رہی ہے اس نے میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا ہر خرکت میری نوٹ کر رہی ہے کسی اور بندے کا میں زیمہ دار نہیں میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں لے جاؤ اس کے سر کو بزار میں لگا کے سنا لو بزار میں نہ مانے نمازیوں میں بٹھا لو نمازیوں میں نہ مانے ہجرے میں لے جاؤ اگر ہجرے میں بھی نہ مانے تو پھر حلوے پہ بلا کے سناو کیونکہ حلوہ مولوی کی کمزوری ہے مولوی کے سامنے میں بھی مولوی تھا بڑا حلوہ کھاتا تھا بڑا حلوہ بڑا ہی حلوہ کھایا لیکن آپ بالکل حلوہ نہیں کھاتا آپ صرف حادری کھاتا ہوں کون سمجھائیے حادری اور حلوے میں فرق ہے حادری کھا کے بندے کو عقل آتی ہے حلوہ کھا کے بندہ پاگل ہو جاتا ہے کون سمجھا رہی ہیں کیا ہوتے ہیں بندہ پھر بولو حضرت بندہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حلوے میں کتنی پاپرہ جب مولویوں کے سامنے حلوہ آتا ہے ادھر حلوہ آتا ہے ادھر مولوی میں جلوہ آتا ہے جب جلوہ آتا ہے پھر آوٹ آف سینس ہوتا ہے پھر سامنے حلوہ آتا ہے حلوے کی خوشی میں پھر حلوے کے علوہ بھی نہیں کہتا ہے پھر حلوہ دیکھنا پھر کہتا ہے حبلہ پھر ان کو حلوے پہ بلا کر سناو لیکھ لو چاپا ٹک میری رگوں میں یہ خون گردش کر رہا ہے ابھی تک اس مانے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مد بے شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے میں کہہ رہا ہوں جو بندہ علی کو اپنا امام نہیں مانتا جنت و درک نار جندت کی خشبو بھی نہیں سنگ سکے گا میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولینی کو چاہے وہ ٹوکا ہو یا کوئی جلالی ہو یا کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو چیلنج ہے میرا پوری دنیا کے مولینی کو جیس بندے کے علی امام نہیں وہ بندہ جنت و درک نار جنت کی خشبو بھی نہیں سنگ سکے گا یہ پتہ کتنی کتابوں میں لکھا ہے ایک سو چودہ کتابوں میں بولو ایک سو بھئی موچی بولو ایک سو پھر بولو ایک سو پھر بولو ہندرہ ایک سو چودہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے غصہ کرنا ہے تو نبی پہ کرنا مجھ میں نہیں کرنا تیری ایک سو چودہ کتابوں میں لکھا ہے ثابت میں نے کرنی ہے تمہاری ایک سو چودہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میری امت کے تحترفی کے ہوں گے بہتر جہنمی ایک فرقہ جنتی فرمایا سارے کے سارے جہنمی ایک فرقہ جنتی ایسا بات کی بیان دی لہتا ہے تحترفی کے فرقہ ایک جیسے نہیں اگر ہوتے نا ایک جیسے یا سارے جنت میں ہوتے یا سارے جہنم میں ہوتے بہتر جا رہے ہیں نا جہنم میں بہتر جو ایک جیسے جنہ میں جا رہے ہیں بہتروں کا سب گوچھ ایک ہے بہتروں کا سب گوچھ ایک ہے بہتروں کا کلمہ شریف بھی ایک ہے بہتروں کی ازان شریف بھی ایک ہے بہتروں کا نواز شریف بھی ایک ہے ان بات کی سمجھ جا رہی ہے وہ تحترفی فرقہ جو جا رہا ہے جنت میں اگر کلبہ ہوتا ہے نہ جاتا ہوتا ہے ان کے ساتھ جہنم میں ہوتا ہے ازان ان جاتی ہوتا ہے ان کے ساتھ جہنم میں ہوتا امام انہیں جیسا ہوتا ان کے ساتھ جہنم میں اب وہ جا رہا ہے نا جنت میں اس بات کی بیان رہی ہے کہ جنتی فریقے کا کلمہ بھی ہو رہا ہے جنتی فریقے کی حضان بھی ہو رہا ہے جنتی فریقے کا امام بھی دراؤں جی بول ہوں دراؤں امام بھی اب کوئی بندہ بطروں میں نہیں جائے گا ہر بندہ کہے گا ہتھر واہ فریقہ میرے میں ہی جنتی ہوں شیعہ کے نا ہم جنتی ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اب شیعہ کہیں گے ہم جنتی ہیں ہم جنتی ہیں مسئلہ حلہ رہا کیسے حل ہوگا جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب تمہارے درمیانی کوئی تنازہ ہو جائے اپنے فیسے کو لے کرو اللہ اس کے رسول کے پاس چل ہاں دونوں شیعہ سوڑی بھائی میں لکھر اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے میری عمد کے تہتر فرقے ہوں گے بہتر جہنمی ایک فرقہ جنتی یا رسول اللہ اسے جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے جیسے میں اپنی قوم کا خادم اپنی قوم کا نوکر اپنے بھائیوں کی ایک سو چودہ کتابوں سے حدیث رسول دکھاؤں گا مجھے اپنے کسی پھٹی ہوئی کتاب سے اپنا نام بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے اپنے اور اپنے امام کے جنتی ہونے کا سعریف کرے بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے یہ تو جس کو منادرے کا شوق ہے بلکو میرا لحاظ نہیں کرنا کتابوں کے نام بھی لکھ لیں ان کے بسانفوں کے نام بھی لکھ لیں ان کے مذبوں کے نام بھی لکھ لیں سمجھا رہی ہے دو میرے بائیوں کی پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر محمد بن جریر تبری تین صدا تھیجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے دوسری کتاب ہے تفسیر دور منصور نومی اور دسویں صدی کے مجدد محدث محصر مورد پانچ سو ساٹھ کتابوں کے مصندف اللامہ جلال الدین سیوتی اہل سنت لکھتا ہے تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر ملہ شکانی اہل حدیث لکھتا ہے چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان نواف صدیق الحطن بپالی اہل حدیث لکھتا ہے پانچویں کتاب ہے کنزل عمال حسام الدین ملہ علم التقی اہل سنت لکھتا ہے چھتی کتاب ہے ریاض النظرہ فلم ناکب اشرہ مبشرا محبودین تبری اہل سنت لکھتا ہے ساتھویں کتاب ہے سواکی مہرکہ مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی مکہ کا مفتی اہل سنت لکھتا ہے آٹھویں کتاب ہے عرجہ المطالب ملہ بید اللہ مرسری اہل سنت لکھتا ہے نومی کتاب ہے کوکب دری مفتی سالے کشوی اہل سنت لکھتا ہے دسویں کتاب ہے جنابی علم مودد قاضی سلمان کندوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے جارمی کتاب ہے ہلیت العولیہ ملہ ابو نمی سبحانی اہل سنت لکھتا ہے بارمی کتاب ہے صدقہ تخواس الاممہ مصنف سیب بن جوزی اہل سنت لکھتا ہے تیرمی کتاب ہے فراجو سمدین علمہ حموینی اہل سنت لکھتا ہے چودی کتاب ہے عجابہ للمناقب قرابہ جاکت تحرل قادری اہل سنت لکھتا ہے اگر تمہاری ایک سو چودہ کتابوں میں حدیث رسول اللہ ہو مجھے دنیا کی جیسا عدالت میں دیکھ چاہے بولاؤ بولا کہ سرے ہم فانسی بلدگاؤ لکھو رامیوں کے نام ان جابر بن عبداللہ ان ابن حباس ان ابی سید خدری ان ام سنمہ ان ابی درغفاری ان میں کتاب بن اسود انہ مہر بن یاسر رضی اللہ عنہم نحنو کلنا اندن نبی فکبہ لعالی فکالن نبی واللہذی نفسی بھیدہی انہذا وشیتہ ملفائزون یوم القیامہ یعلي انتا وشیتہ کا فلی اللہ یعلي انتا وشیتہ کا راضی جینم مرضی جین حضرت جابر بن عبداللہ وابن عباس رضی اللہ تعالی دونوں صحابی رسول راوی ہیں ہم اللہ کے نبی گردگرد ایک دل اس طرح بیٹھے تھے جیسے شما کے گرد فرمانے ہوتے ہیں جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں فکبہ لعالی حیدر قرار آئے میرے مولا کے آلہ تھا اللہ کے نبی نے اپنے مقام کو چھوڑا چھوڑ کے کھڑے ہوئے جنابی اہلی کو اپنے سینے سے لگایا لگانے کے بعد اور ایک قسم اٹھا کے فرمایا کہ واللہ سے نفسے و یدے ہی مجھے قسم ہے اس حضات کی جسے کفتہ خدرت میں میں محمد کی جان ہے جن لوگوں نے قیامت کے دل کامیاب ہونا ہے جن لوگوں نے قیامت کے دل جنت میں جانا ہے مدب ان کا شیعہ ہوگا امام ان کا حید رہا مجھے قسم ہے نبی نے فرمایا جو جنت میں جائیں گے جو لوگ جنت میں جائیں گے مدب ان کا شیعہ ہوگا امام ان کا حیدر قرار ہوگا میں پڑی ہوئی مجلس کا اب تک نہیں سیالکوٹ وافت جانے تک نہیں جب تک اللہ کے علم میں میری زندگی ہے پڑی ہوئی مجلس قدیمہ دار ہوں سمجھائی بھئی کیا بات سبحان اللہ نبی نے کپنجھا میں چند دیجا جنید پاں میں یہ اڈیجا چکے یاپسی ہوئی جاکر صاحب جمعہ مجلس پر نے کیا ملی تھ 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 اسی وہ تھ 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 mike میری قریبہ کٹی ہے توڑا تو ہوں توڑا کبھائی تک توڑا توڑا کیوں کر دیو نبی نے تو دوڑا تھا دیا جی اچھا دیا تھے دیا تو نہیں سکردہ دیکھتی ہو تو دی تو در دی ہو میں کیا ہو تھا تھے یا ہندہ تھی ہی ہے میں نے کہ سن لے نبی نے حسین آندہ گوڑا کر دیا نہیں رسول تو خود حسین کا گوڑا بنا ہے واہ 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 ہی لی ہی لی ہی میں بات سمجھا رہی ہے میں کہہ نبی نے حسین کا گوڑا نکالا نہیں رسول تو خود حسین کا گوڑا بنا ہے رکھیں میں انوی کے سر پر قرآن بنا ہے یا نہیں بنا تیری کتاب ہے کشف المحجوب لکھنے والا ہے مسلمانوں کے دعا تھا اللہور والا وہ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھتا ہے راوی ہیں مسلمانوں کے دوسرے بادشاہ وہ کہتے ہیں میں ایک دن اللہ کے نبی کے گھر گیا میں نے جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا دروازہ کھلا تو کیا دیکھا لبی پا کے دونوں ہاتھ زمین پہ لگے ہوئے یہ دونوں گھٹنے زمین پہ لگے ہوئے اوپر شہدادہ حسین سوار ہے رسول کے موں میں خجور کی ایک رسی ہے اس رسی کو شہدادہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوئے یہ کہتا ہے میں نے دیکھا جب رسول سواری ہے حسین سوار ہے کہتا ہے مجھ سے رہا نہ گیا میں نے آواز دی ابا عبداللہ یہ مولا حسین آج تیری کتنی عظیم سواری ہے جب کہا نا کتنی عظیم سواری ہے نیچے سے نبی نے فرمایا کاش تجھے علم ہوتا یہ سوار کتنا عزیز میں یہ سوار کتنا عظیم ہے ہنجن ہنہ کا پونجن نجاج نہیں نا اس نے بھی شیعوں کے حلاف تھے آرکہ تھہار لیکن سارا سال تھہار بستے میں رہتا ہے جب ورم کے جان نظر آتا ہے حرداکر صاحب تھہار بستے تھے باہر آجاتا ہے رات کو چاند نظر آیا صبح صبح میرے بھائی نے سرگی ویلے سپیکر کھولا اور تھہار استعمال کیا خبردار جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں بلکہ اللہ تشورون لکہ تمہیں شور نہیں وہ کیسے زندہ ہیں یہ عیت پڑھ کرن زیر شیعوں پہ گلتا ہے شیعہ پاگل ہیں شیعہ بیو کو ہیں قرآن کہتا ہے شہی زندہ یا زندہ کا مادم کہتا ہے مادم کہتا ہے حرام ہے قرآن کہتا ہے شہی زندہ یہ زندہ کا روتے ہیں انہوں نے حرام ہے اب وہ لوگ کہیں دے نا جنہیں محرم سفر دی ہیں ساری ہیں جمعین ہیں ہاتے آڈے تھی لگ رہے ہیں ہر مسجد سے وعد آتی ہے شہی زندہ ہے سارا سال نہیں پتا ہے شہی زندہ ہے جب محرم آگے ہیں پھر کہتا ہے شہی زندہ ہے مادم حرام ہے میں کہتا ہے او 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 مولوییو یہ بات تو وہ کرے جس کا پہلے اپنا ایمان ہوکے شہی زندہ ہے جو بندہ خود ہی شہی دین کو زندہ نہیں مانتا اسے کیا حق ہے شیعوں کو کہا شہی زندہ ہے انہیں کہا کوئی ایمانираں silhouette ہے یہ تو جب شیعہ ما تم کہتا ہے czyli مات پہ تو ما تم کی زد میں کہتا ہے شہی زندہ ہے مانتا نہیں شہی زندہ ہے نہ اس کا ایمان ہے شہی زندہ ہے میں دلیلی Wrestle دیکھے جا رہے گا ساری زندگی دلیل غلط ہوگی موما کا انام بھی دوں گا اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کروں گا شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا انہیں کہا کوئی ایمان نہیں شہی زندہ دلیل سن لو شیعہ باتم کرے تو کہتا ہے شہی زندہ ماتم حرام ہے میں کہتا ہوں تیرا تو ایمان ہی نہیں شہی زندہ دلیل سن لو شیعہ ماتم کرے تو تم کہتا ہے شہی زندہ ماتم حرام ہے میں کہا کہ چلو ہاں کے ترا امان ہے شہید زدہ ماتم حرام ہے ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے ہیں بتا ہاں پھر ہم کیا کرے پھر 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 مہرودی کہتا ہے ختم دعاو ختم دعاو ختم دعاو پوچھ ختم تری امان کا دمائیں حسین تو زندہ ہے سمجھ آئی بھائی اچھا کچھ ہے ایسے اوڈ اف سینس ہے ماتم کرے دیانے ہیں ماتم حرام ہے شہید زندہ ہے کیا کرے ہیں پڑھ کے بخشو پڑھ کے میں کہتا ہے اوہ بخشو بتا ہاں کیس کو بخشیں تجھے تو یہ ہی نہیں پتا بخشا کسے جاتا ہے ہر بندے کو تو بخشے نہیں جاتا بخشا اسے جاتا جس میں دو صفتیں ہوں جو پہلے مردہ بھی ہو اور پھر گناہگار بھی ہو اب کیس حسین کو تو تو کہتا ہے قرآن پڑھ کے بخشو جو حسین بزاتے خود قرآن ہے جو حسین بزاتے خود قرآن ہے انہوں نے سمجھا گی نہیں کہ ان کا ایمان شہید زندہ ہے یہ کبھی شہید کا ختم نہ دواتا عذاقر صاحب بندے ساڑھے بھی بڑے پیڑے ہیں انہوں نے کہا لے گالدہ پتا کو نہیں ہے یہ نہ مجلس بنواتے تھے بیٹھئے 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 تاکہ آدھری لے اندھنے ایک بندہ آگیا آدھری لے گئے کی کہنا جی آدھری ختم آکھو میں کہہ دو رہے فیٹے مو نہ لے آدھری نہ لے ختم سمجھا ہے وہ جڑا ہے ہی آدھر ہے میں ہوتا ختم کی جمعہ ہے آدھری تھے کوئی ختم نہیں ہوتا سن لو تو آری کیوں ماتمار چھڑی یہ بندے آنے آدھری پر کوئی ختم نہیں ہوتا ختم ہوتا مردہ کا جس کی آدھری دے رہے ہو وہ آدھری اب باس زندہ ہے سمجھا ہے حاضری کا ختم نہیں ہوتا حاضری کھاتے وقت صرف دو جملے کہنے چاہیے حبِ علی رحمت اللہ بغزِ علی ان بات سمجھا رہی ہیں آج تو بات ختم نہیں ہوا نا حاضری تھے ان سمجھا رہی ہیں اگر ان کا ایمان دوتا ہے شہید زندہ ہے جو کبھی بھی شہید کا ختم نہ دواتا ہے اس نے ختم دعا کے ثابت کر دیا اس کا ایمان نہیں نہیں شہید زندہ ہے ایک ہے ختم والے دوسرے ہیں بے ختمیں جن سے میں چھال مرکش ہی جا ہوں ان کو بھی جوش آتا ہے یہ بھی کہتا ہے شہید زندہ ہے میں تم حرام ہے ایمان بے ختمیں آدم نہیں جاکر صاحب میں نے آج دیتا تھا بے ختمیں وہ ڈیاری نے لکھ شڑیا بے ختمیں آپ بے ختمیں جلے ختم نہیں دواندے ان کو بھی جوش آتا ہے یہ بھی کہتا ہے شہید زندہ ہے بات ہم حرام ہے ایمان بے ختمیں آدم نہیں شہید زندہ دلیل سن لو شیعہ مات ہم کریں تو بے ختمیں بھی کہتا ہے شہید زندہ مات ہم حرام ہے ایمان بے ختمیں آدم نہیں دلیل دے رہا ہوں شیعہ مات ہم کریں تو کہتا ہے شہید زندہ مات ہم حرام ہے جب پھر ہم شیعہ اپنے کیسے شہید سے مدد مانگے شیعہ کہے یا علی مدد یا عباس مدد یا حسین مدد پھر پتا کیا کہتا ہے وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں وہ کوئی زندہ ہیں وہ سمجھا رہی ہے وہ سمجھا رہی ہے نہ ختم والوں کے امان شہی زندہ نہ بے ختم امان شہی زندہ وہ شیو وہ تمہیں کہیں گے تمہارا کاری صحافت سے ہل کوٹی سپیکر میں کہہ رہا تھا ہم دونوں کا تو امان نہیں شہی زندہ شیو تم بتاؤں تمہارا امان ہے شہی زندہ آہ الحمدللہ ہم شیو کا امان ہے کہ شہی زندہ وہ کہیں گے شیو پھر تمہاری کی سمجھ نہیں آتی تمہارے کاری کی سمجھ نہیں آتی آہ زندہ بھی مانتے ہو پھر ماتم بھی کرتے ہو اچھا ہمارے بھائی تھنڈے دیر سے سوال کر لے جواب سولے ہم شیعہ پاغل نہیں قرآن سے نواقف نہیں ہم یہ پتا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے شہی زندہ ہم زندہ کو زندہ مانتے ہیں ماتم پتا کیوں کہتے ہیں ماتم کو حرام اللہ نہیں کرتا ماتم کو حرام تو موروی کرتا تو موروی کا تو کام ہے دور پہ یہ لے لیے حلال کو حرام کر دی ہے آہا جتنی حرام چیز ہیں نا داکر صاحب اللہ بائی نیم ان کا نام لے کے قرآن میں کہہ رہا ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے نہیں تمہیں عیت پر دے تم اللہ فرماتا ہے تم پہ حرام ہے مردار تم پہ حرام ہے خون تم پہ حرام ہے صور کا گوشت تم پہ حرام ہے غیر اللہ والی چیز تم پہ حرام ہے شراب تم پہ حرام ہے جوا یعنی جتری حرام چیز ہے نا اللہ بائی نعم نام لے کے کہتا ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے اگر ماتم حرام تھا تو اللہ کو ماتم کی عربی نہیں آتی اللہ یہ بھی کہہ دیتا ماتم حرام ہے ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے بائے بسم اللہ صلی اللہ ون ناس کی سین تک پورے قرآن میں کوئی مائی کلال پوری دنیا میں مجھے ایک آیت پڑھ کے دکھائے جی جس میں لکھا ماتم شبیر حرام ہے ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیں گے تو جب اللہ حرام کرتا ہی نہیں تو ہمیں کسی حقیم نے بتایا ہے کہ تیرے کہنے سے ہم ماتم کو چھوڑ دیں آ میرے بھائیو میں بتا تو تو ہم شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں ہم شیعہ شہید کا ماتم کیوں کرتے ہیں کبھی کبھی یہ مولوی کہتے ہیں چھوڑا شیعوں کو بد دعا ہے بی بی زینب کی انہوں نے خود حسین کو شہید کیا ہے بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں اچھا ہمیں تو بد دعا ہے تمہیں دعا ہے ہمیں تو بد دعا ہے تمہیں دعا کون سی دییا بی بی نے بتاؤ تو صحیح نا کہ جو کام بندہ خود کرے وہ کسی کو بد دعا کیسے کر سکتا ہے ماتم تو بی بی نے خود کیا ہے تو ماتم کرنے والے کو بد دعا کیسے بی بی دے سکتی ہے یہ بات کہنی ہسان ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں یہ کہنی ہسان ہے اور میرے سامنے اس کو بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے مشکل نہیں ناممکن ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا اگر تم بات نہیں آتے پوری ذمہ داری سے بات کرو یہاں پہ کڑے ہوگے تم بات نہیں آگے تو میں پھر بتا دیتا ہوں کہ کربلا کے اندر سب سے پہلے ماتم کس نے کیا تھا ماتم سے منع کس نے کیا تھا اور امام کو قتل کس نے کیا ہے انہیں سمجھا رہی ہیں شیعوں نے امام حسین کو شہید نہیں کیا حسین بادشاہ کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے جتنے بیٹھے ہیں سید صاحب سے معافی مانگ کی جملہ کہتا ہوں دعویٰ میں نے کیا وہ دعویٰ بکار ہوتا ہے جس کی دلیل نہ ہو دیکھو میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن عشاس پتہ یہ کون ہے یہ عشاس بن قیس خندی کا بیٹا ہے مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بان جائے پتہ اس ملعون نے کیا کیا تھا کربلا میں آج اتنے سید بیٹھے ہیں معافی مانگ کی جملہ کہتا ہوں لکھا ابن عشاس وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے مدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داری مبارک سے پکڑ کر پہلا تماشا مارا ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم یہ پہلا قاتل ہے دوسرا قاتل ہے سننان بن انس انس بن نقی صحابی رسولہ اس کا بیٹا ہے سننان یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے مدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا تھا عجرکم اللہ تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد سعد بن ابی وقع صحابی رسول ہے اس کا بیٹا ہے لکھا یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے مدان میں امام حسین کو سب سے پہلا تیر مارا تھا اور تیر مار کر بڑے فخر سے کہتا تھا تم سب گواہ رہنا میری گواہی درہا میں وہ ہوں جس نے حسین کو سب سے پہلے تیر مارا ہے یہ صحابی رسول کا بیٹا ہے چوتھا قاتل ہے حسین بن نمیر مدارج نبوت کے اندر لکھا ہے یہ خود صحابی رسول ہے میں تو نام لے گیا امام نے نقصان کیا کیا تھا کربلا میں لیکن حسین بن نمیر وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے مدان میں میرے مولا حسین کے اس بیٹے جس کا لقب تھا ہم شکلے پہ امبر جس کا لقب تھا شبیع رسول شہدادہ علی اکبر کو کربلا کے اندر برچ ہی ماری تھی پانچوں قاتل ہے یدید بن معاویہ تمہارے عقیدہ میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے اب تمہیں شرب نہیں آتی پھر کہتے ہو حسین کو شیعوں نے شہید کیا ہے حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول صحابہ رسول کی اولاد نے بس ازادارو آ تجھے بتاؤں کربلا کے اندر ماتم کس نے کیا تھا اور ماتم سے منع کس نے کیا تھا ازادارو لکھا جب فوج اشکیہ والے اولاد رسول کو قید کر کے شام کی طرف لے جانے لگے نا بی بی نے جناب سجاز کا بیٹا سجاز ازادارو لکھا جب میدان کربلا میں اولاد رسول کا کافر آیا اس بہن نے اپنے بائی حسین کی لاش کو پتھروں کے نیچے دیکھا اس بہن نے بائی حسین کی لاش کو دھوپے دیکھا اس بہن نے بائی حسین کی لاش کو بغیر سر کے دیکھا حسین کو بی بی کو بائی کا سر نظر نہ آیا جناب زینب نے ماتم کرنا شروع کیا اب بی بی ماتم بھی کرتی ہے نوحہ بھی پڑتی ہے میری ماں اور بینیں سر رہی ہیں پردے میں پڑھو مو نوحہ جو بی بی نے حسین بادشاہ کی لاش پہ کھڑے ہوکے ماتم کر کے نوحہ پڑھا تھا ازادارو جب بی بی کو بائی کا سر نظر نہ آیا بی بی ماتم کر کے کہتی ہے آہ انتہ حسین بھئی یہ تو بتا واقعی وہ حسین تو ہے جو نانے رسول کے کام دو پر شوار ہوتا تھا وہ حسین تو ہے جس پر آسمانوں کے فرشتے درود پڑھتے ہیں وہ حسین تو ہے ازادارو بی بی ماتم بھی کرتی ہے بی بی نوحہ بھی پڑھتی ہے پڑھو مو نوحہ جب بی بی کو بائی کا سر نظر نہ آیا بی بی ماتم کر کے کہتی ہے اینہ اینہ راستو کا یا اخی بھئی مجھے یہ تو بتا تیرا سر کہاں ہے مجھے تیرا سر کیوں نظر نہیں آتا جب کہانا تیرا سر کہاں ہے دکھا حسین کے کٹے گلے سے آواز آئی ازادارو بی بی ماتم بھی کرتی ہے بی بی نوحہ بھی پڑھتی ہے بس وہ ازادارو جب لینوں نے دیکھا نا بی بی حسین کا ماتم کر رہی ہے بی بی حسین پہ نوحہ پڑھ رہی ہے اس وقت عمر سعید کی آواز آئی اس وقت شمر ملعون کی آواز آئی اس وقت خولی لین کی آواز آئی بی بیوں کے ہاتھ پسے پشتے گردن باندھی جائیں اب پتہ جلا بی بیوں کے ہاتھ پیچھے کیوں باندھے تھے اس لیے باندھے تھے بی بی حسین کا ماتم کرتی تھی یہ بہی مان ماتم نہیں کرنے دیتے تھے بات سو شیعہ سنی دوستو میں نے دونوں روایتیں تمہارے سامنے رکھی ہیں ماتم کیا ہے علی کی بیٹی نے ماتم سے منع کیا عمر سعید نے ماتم سے منع کیا شمر ملعون نے ماتم سے منع کیا خولی لین نے اب جس کی سنت پہ ترا دل چاہتا تو عمل کر لے اگر تو ماتم کرے گا تو علی کی بیٹی دعا دے گی ماتم سے منع کرے گا تو شمر راضی ہوگا خولی راضی ہوگا عددر و آخری جملے ہیں لکھا جب علی کی بیٹی ایک سال چھ مہینے قید کارٹنے کے بعد واپس مدینہ میں آئی نا کہی کس طرح سے تھی جب آئی تو پھر آئی کس طرح سے تھی لکھا بی بی کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون علودہ زخمی کرتا تھا اس کرتے پر ایک ہزار نو سو پچاس زہم کے سراخت ہے لکھا بی بی گھر نہیں آئی بی بی سیدھی روضہ رسول پہ آئی سنو گے جملہ بی بی نے کیا کیا حسین کا زخمی کرتا قبر رسول پہ رکھا عزہ دارو لکھا کرتے کا رکھنا تھا کہ قبر رسول کام گئی جب قبر رسول کام گئی نا بی بی فرماتی ہے مجھے پتہ چل گیا میرا نانا حسین کا کرتا دیکھے برداشت نہیں کرتا گا میرے نانے کی قبر کام گئی ہے باسو عزہ دارو میری مجبوری ہے میں نے اشارے سے جملہ کہنا ہے اگر آپ نے سمجھ لیا تو گھر جا کے چار پہ پہ لیڑ کے بھی رات کو رو کر عبادت کر لوگے میری طرف دیکھنا ہے جب بی بی نے دیکھا نا نانے کی قبر کام گئی ہے بی بی قبر کے قریب کھڑے ہو کہ ہم نے آتی ہے میرے نانا نانا میرے نانا نانا یہ دن کا وقت ہے نا نانا یہ دن کا وقت ہے نا نانا یہ دن کا وقت ہے نا تو حسین کا کرتہ دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا نانا تیری قبر کام گئی نانا یہ دن کا وقت ہے میں زینب رات کو آؤں گی نانا پھر تجھے دکھاؤں گی دیکھتری امت نے کیا قرار دیا ہے عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ عدد اور لکھا روضہ رسول سے جب بی بی واپس اپنے گھر میں آئی نا لکھا بی بی باہر کے دروازے کے قریب اس طرح بیٹھ گی لکھا بی بی کے شوہر جنابی عبداللہ جب باہر سے گھر واپس آئے بی بی کو پہچان نہیں سکے سیدھے اندر چلے گے اپنی بیٹی سے ایک جملہ کا جنابی عبداللہ نے پھر سعیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں لکھا ہے جب پہچان نہیں سکے سیدھے اندر چلے گے اپنی بیٹی سے ایک جملہ کا پھر باتیں ہیں او میری بیٹی میں نے تجھے کئی بار کہا ہے کہ ہمارے دروازے پر جب بھی کوئی مانگنے والی بی بی آئے عجروں کو من اللہ اسے زیادہ دیر دروازے پہ نہ بٹھایا کرو اور میری بیٹی یہ کون مانگنے والی بی بی ہے جو ہمارے دروازے پہ بیٹھی ہے جناب عبداللہ کی بیٹی فرماتی ہے بابا جان چلو اس کے پاس چالتے ہیں اسے پوچھتے ہیں اسے کیا چاہیے پھر اسے پوچھتے ہیں اس کا نام کیا ہے باسو عزادارو آگیا جناب عبداللہ پیچھے پیچھے کی بیٹی جب دروازے کے قریب آئے عبداللہ فرماتے ہیں بیٹی ذرا رک جاؤ پہلے میں دروازہ کھل کے گلی میں دیکھ لوں کوئی غیر آدمی تو نہیں عزادارو جناب عبداللہ نے دروازہ کھلا جب کوئی بند نظر نہ آیا بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی قریب آؤ عبداللہ کی بیٹی قریب آئی فرماتے ہیں پوچھے اسے مانگنے والی بی بی سے پھر سعیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کتے ہو جب بیٹی قریب آئی نا فرماتے ہیں پوچھے اسے مانگنے والی بی بی سے اسے کیا چاہیے باسو عزادارو اس سے زیادہ مصاب نہیں پڑ سکتا اب مر جانے کا مقام ہے نا جب بیٹی نے ماں سے کہا اوہ سائلہ اوہ مانگنے والی بی بی بتا تجھے کیا چاہیے جناب زینب اپنی بشانی سے بال ہٹا کے فرماتی ہے اوہ میری بیٹی پہچان میں کوئی مانگنے والی نہیں میں تیری ماں زینب ہوں عزادارو ماں زینب کا نام آنا تھا دونوں بیٹی ہیں بات کر ماں کے قریب آتی ہیں آکے کہتی ہیں ماں پھر تو ہی بتا تو تو آگئی ہے ہمارے بھائی کہاں ہے بی بی فرماتی ہے وہ کربلا میں مارے گئے بی بی نے جلدی سے دونوں بیٹوں کے دونوں کرتے نکالیں ایک کرتہ ایک بہن کے ہاتھ پہ رکھا دوسرا کرتہ دوسری بہن کے ہاتھ پہ رکھا لانت اللہ اللہ علیہ لکوم الظالمین اشاءاللہ اللہ دین امالکل بین